یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج دسمبر کی انیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں دوپہر کا ایک بجا چاہتا ہے اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے بہارتی مقبوضہ جمہ کشمین میں پلواما کے مقام پر بہارتی افواج کے ہاتھوں شہری ہلاکتوں کے خلاف آج تیسرے روز بھی ہنٹال رہی جبکہ گزشتہ روز بادامی باغ میں واقعہ بہارتی فوجی ہیڈکوارٹر کی طرف جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کی یاسی ملک اور امیر وائز جاتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے جبکہ دیگر مقامات پر مذہبی رینماوں کو گھروں میں نظر بند کیا گیا پلواما میں گیارہ شہریوں کی ہلاکت کے خلاف جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ یونائٹڈ کنگڈم نے بیس دسمبر کو دوپہر ایک بجے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارت کے خلاف جلوس نکالے گئے اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے ادھر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گھانچے کے علاقے کے حلقہ نمبر ایک غاوڑی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف بہادر شہریوں نے گھنٹوں تک شہرہ پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی جس کی وجہ سے گانچے آنے جانے والی ایک درجن سے زائد پاکستانی فوجی گاڑیاں پانچ گھنٹوں تک اعتجاج میں پھرسی رہی تاہم فوجیوں کو کسی مالی یا جانی نفصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سکردو سے علی نقیش شکری کی باد شمال میں شایع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بلتستان کے محکمہ تعلیم نے بروقت سکولوں کی کتابیں فراہم نہ کر کے بچوں کے تعلیمی سال کے ضائع ہونے کے امکان پیدا کر دیئے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار میں آ کر طلبہ یونینز بحال کر دیں گے فرانس میں پولیس والوں کی یونین نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کا اعلان کر دیا ہے فرانسیسی پولیس کی نیشنل پولیس الائنس یونین آج یوم سیاب منانے کا اعلان کر رہی ہے یہ مظاہرہ فرانس میں گزستہ چھ ہفتوں سے فرانسیسی صدر اور ان کی سرمایہ دارانہ نواز پولیسیوں کے خلاف جاری مظاہروں کے ریاستی اداروں تک پھیلنے کا اندیہ دے رہی ہیں بیلجیم کے وزیر اعظم نے آج استیفہ دے دیا ہے ان پر امیگریشن ٹارگٹ پورا نہ کرنے کا الزام لگا کر اپوزیشن جماعتوں نے خاصہ ڈباؤ ڈال رکھا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں بریکسٹ مذاکرات مسلسلتات طل کا شکار ہے جبکہ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے میں صرف سو دن رہ گئے ہیں بریکسٹ میں سب سے بڑا مسئلہ جنوبی اور شمالی آئرلینڈ کے بارڈر سے متعلق ہے جمہو کشویر نیشنل سٹوڈنس فیڈریشن کا بائیسوہ سماج بدلو کنونشن چوبیس اور پچیس دسمبر کو مزفر آباد میں منقض ہو رہا ہے اس موقع پر پچیس دسمبر کو سوہ دس بجے ریلی بھی نکالی جائے گی جبکہ ساڑھے دس بجے جلسہ عام منقض کیا جائے گا آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے ریڈیو حمالیا کی خبریں براہ راست اپنے واتس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 00447476931203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واتس اپ میسج کیجئے آج کا بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے